اسلام علیکم میرا نام نازیہ حسانے اور میرا تعلق چترال ٹاؤن سے ہے میں ایک بزنس ومن ہوں اور تقریباً 2006 سے ابھی تک بزنس چلا رہی ہوں اپنا نیسا آٹیزنز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی چلا رہی ہوں جہاں میرے پاس میل فیمیل سٹاف دونوں ہیں اور اگر ہم لوگ بات کریں فرینڈلی ماحول کی اور خواتین کے لیے الگ سے سیفٹی اور ان کے مطلب جو نومز ہوتے ہیں ان کو اگر دیکھتے ہوئے اگر ہم کام کرنے کی بات کریں تو اس میں مختلف قسم کی باتیں پر آ جاتی ہیں جس میں اب اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے اگر خواتین اور مرد دونوں کام کریں آپ کے ساتھ تو اس میں اب یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ایکویلیٹی کے بیس پر آپ ان کو اپرچنیٹیز اور ان کو آپ جو دے رہے ہیں سہولیات وہ ساری آپ اسی ساتھ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ کنڈیشنز الگ ہوتی ہیں خواتین کے الگ سے مسائل ہوتے ہیں مردوں کے الگ سے ہوتے ہیں ابھی لیٹس اپ اگر ہم بات کریں تو خواتین کو آفس کے بعد یا جوب کے بعد یا اگر وہ کوئی محنت مزدوری کر رہے ہیں اس کے بعد بھی گھر جا کے گھر کو بچوں کو اور ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے جبکہ ایک مرد ان چیزوں سے مطلب ایک طرح سے کچھ کنڈیشنز میں نہیں بھی ہوتا مرد بھی کام کرتے ہیں یہ میں نہیں کہتی کہ صرف مطلب عورتیں ہی کرتے ہیں لیکن اکثریت اگر ہم دیکھیں تو مرد گھر آ کے پھر وہ مطلب بیغم ہوتے ہیں ان سارے کاموں سے تو اس حساب سے ہم اگر دیکھیں تو ان کی ڈیوٹی آرٹس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے مردوں کے حساب سے اور خواتین کے حساب سے کہ کس طرح ہم ان کے لیے وہ سیٹ کرتے ہیں کہ ان میں وہ بس اپنے مطلب ان کی جو اپنی گھریلی زندگی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور ان کی جو جوب ہے یا جو کام کر رہی ہیں اس میں بھی کوئی ان کے لیے مسائل نہ ہو اور اسی طرح سے اگر ہم لوگ ورک سپیس کی بات کریں تو وہاں بھی ہمیں ان کے لیے سیپریٹ واش روم کا ہمیں بندوبست کرنا پڑے گا خواتین کے لیے الگ سے اور ان کا جو پری ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے ان کے ریلیکسیشن جو آرز ہوتے ہیں یا اگر وہ بچے ہیں اس کے تو اس حساب سے میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم ان کو اس حساب سے موقع دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں مطلب یا اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ان کو گھر جلدی جانے دیا جائے یا وہاں اگر وہ بچوں کو لے کے آنا چاہتی ہے تو وہاں کوئی ہے ہمارے پاس اس طرح کا نظام کہ جہاں بچوں کو ہم سیپریٹ رکھ سکیں اور ان کی بھی مطلب نگیشداشت اچھے طریقے سے ہو سکے